پاکستان پہ اور میں حیران ہوں کہ نہ پرائی منسٹر سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ فورن منسٹر سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے بلکہ کس نے ہمیں کس نے ڈیفینڈ کیے چائنہ نے یعنی چائنہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کی جو قربانی ہے یہ جو 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 امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی تھی چائنہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے لیکن نہ فورن منسٹر نہ پرائی منسٹر لہٰذا میں آج اپنے ملک کو رپریزنٹ کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے میں سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دانلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں کہ ہم پناہ دیتے ہیں دہشتگردوں کو اور انہوں نے جو ہندوستان کو ٹھکے دار بنا دیا ہے افغانستان کے اندر کہ وہ اب افغانستان کی مدد کرے گا یعنی ہندوستان کو رول دے دیا افغانستان میں جبکہ ہندوستان کو بھی بورڈر ہی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ اور جس ملک نے قربانیاں دی ہیں اسی کو پر الزامات لگا دی ہیں تو سب سے پہلے تو ڈانلڈ ٹرمپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس خطے کی نہیں سمجھ افغانستان کا یہ جو سارا ماضی جو رہ چکے افغانستان کا اور جو یہ سب سے لمبی امریکہ کی جنگ لڑی گئی ہے افغانستان میں نہ آپ کو اس کی سمجھ ہے دین ایمیکس ہی نہیں سمجھ کہ یہ جو ہوا سارا یہ جو جس کو آپ دہشتگرد کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کون ہے اصل میں دہشتگرد اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو جس طرح کی اس میں یہ پاکستان کے پر الزامات لگائیں سب سے پہلے کہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت تب کی جبکہ کوئی پاکستانی نائن الیون میں ملوث نہیں تھا تالیبان تالیبان جو پاکستان میں تھے پاکستان میں تو کوئی ملٹنٹ تالیبان ہی نہیں تھے اور القاعدہ افغانستان میں تھی پاکستان میں تو تھی نہیں تو ہم نے ہم نے جس جنگ میں شرکت کی پاکستان کو اس جنگ میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارا تو کسی کسور ہی نہیں تھا میں ان میں سے ہوں جو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تاکہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے اس جنگ میں جب ہم نے شرکت کی امریکہ کے کہنے پہ اپنی وزیرستان فوج بھیجی اور پھر دو مور کرتے کرتے امریکہ کہنے پہ ہم نے جو اس ملک میں تباہی مچائی ستر ہزار پاکستانی اس جنگ میں مرے اور اس کے علاوہ جترے زخمی ہوئے جن کے بازو گئے بم دھماکوں میں دہشتگردی میں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں اور جو ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے جو اربو ڈالر دیا پاکستان کو یہ گورنمنٹ کی فگر ہے کہ سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا اس جنگ میں زائع ہو چکا خرچ ہو چکا یا وہ ہمیں بزنس لاؤس ہوا کرکٹ ٹی میں آنی بند ہوگی تو سوچیں کہ سرمایہ کارنے پاکستان کیا آنا تھا ہمیں بہت نقصان ہوا ہمارے ہوتیل خالی تیس سارے تو جو انہوں نے پیسہ دیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا جو ہمارا خرچہ ہوا ہے اس جنگ کے اوپر جو تباہی مچی پاکستان میں اور جو کسی کو بھولانے چاہیے کہ جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہے ہمارے قبائلی علاقےوں میں جو تباہی مچی ہے ایک وقت پر ستر فیصد لوگ نقل مکانی کر چکے تھے قبائلی علاقے سے ابھی تک پورا نہیں جا سکے واپس ابھی تک قبائلی علاقے کے اندر وہ لوگ واپس نہیں جا سکے ان کے دکانے گھر کاروبار مویشی سب تباہ ہو گئے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنا نقصان ہوا اور پھر جو ہماری فوج نے قربانیاں دی ہمارے کمانڈوز نے جنرلز شہید ہوئے اس میں تو اس کے بعد جب ہم یہ سنتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سے کہ جناب یہاں یہاں سیف ہیونز ہیں یعنی ہم پناہ دے رہے ہیں دہشتگردوں کو اور ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے جس کی کوئی قربانی نہیں ہے اس کے اندر قربانی اس ملک کی ہے اور تعریف ان کی کر رہا ہے اور ان کو رول دے رہا ہے افغانستان میں اور ساری زبان وہ استعمال کر رہے ہیں جو ہندوستان نے زبان استعمال کرتا ہے پاکستانی فوج کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں ساری قوم کو ملک کے سخت مضمت کرنی چاہیے کہ یہ یعنی یہ کس طرح کا آدمی ہے جو کہ ایک قوم نے جو ہم نے ہمیں جو تباہی مچی ہے ملک میں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا تھا ان کی جنگ میں نہ شرکت کرو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے شرکت بھی کی تباہی بھی مچائی بمباری ہوئی قبالی علاقہ تباہ کیا سارا اوپر سے نیچے تاکہ انتہا پسند ہی بڑھ گئی اور آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کو ہم ذمہ دار ٹھراتے ہیں کس چیز کے ذمہ دار ٹھراتے ہیں کہ جو وہ افغانستان میں جو ان کی پولیسی فیل ہو چکی ہے جو ان کی ناکامیاں تھی افغانستان میں وہ ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی کوئی اپنی ذرہ ذہن لگا کے یہ سوچے کہ دیڑھ لاکھ نیٹو کی فورس تھی افغانستان میں انہوں نے تقریباً ایک ہزار ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں افغانستان کی جنگ میں جتنے افغانی اس میں بچارے شہید ہوئے ہیں مرے ہیں وہ علیدہ جو اتنی زیادہ کانسنٹریشن دنیا کی ہائیسٹ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری مشین افغانستان میں تھی تو وہ نہیں کابو پا سکی نیٹو کی جو ڈیڑھ لاکھ فوجی تھے وہ افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکے کیونکہ قصور پاکستان کا تھا ان کے پاس سرویلنس تھی ان کے پاس ڈرونز تھے کتنے لوگ آ رہے تھے پاکستانی بورڈر سے جب آتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے انس ایجنسی آئی ان کی اتنی سرویلنس ڈیڑھ لاکھ فوج چند ہزار لوگوں کی وجہ سے افغانستان کے اوپر کامیاب نہیں ہوئی یہ کوئی ماننے والی بات ہے اور آج آدھا افغانستان ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیا یہ پاکستان کا قصور ہے یعنی یہ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہندوستان کر رہا ہے کہ کشمیر میں تقریباً پچیس سال سے سات لاکھ فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک بجائے قابو پانے کے کشمیر پہ ساری سارے کشمیری ازادی مانگ رہے ہیں اور وہ ذمہ داری پاکستان کو وہ کہہ جی پاکستان کی وجہ سے یہاں بھی وہی کہ جی پاکستان کی وجہ سے امریکہ کامیاب نہیں ہو رہا اور اور انہوں نے کہا کیا ہے کہ ہوت پرسوٹ ہوگی یعنی ان کی فوج اگر انہوں نے سمجھا کہ پاکستان میں کوئی دہشتگرد ہیں تو وہ پاکستان میں آ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس کو سخت ان کو پیغام دینا چاہیے امریکنز کو کہ یہ قوم ایک ہو جائے گی ایک ہے یہ سب اکٹھے ہو کے اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانیوں کے بغیار باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ یہاں آکے یہ لوگوں کو اور ماریں گے ڈرون اٹیکس ہیں کتنے شہریوں کو شہید کیا وہاں وزیرستان میں اور قبالی علاقوں میں تو ان کا خیال ہے کہ ہم چھپ کر کے دیکھتے رہیں گے یہ امریکہ کو نقصان ہوگا اس کا اگر افغانستان میں امن آنا ہے پاکستان کی ضرورت ہے ان کو اور امن اس طرح نہیں آنا کہ اور فوج لے کے آئیں جو ڈیڑھ لاکھ فوج پہلے نہیں کر سکی تھی اب اور مزید پانچے ہزار فوجی کیا کر لیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیولین پولیٹیشنز پاکستان کی فوج سب ایک پیچ پہ آئیں ہم سب ایک زبان سے اس کا ان کو پیغام دیں اس کے لیے سپیشل پارلیمنٹ کا سیشن آنا چاہیے یہ بڑا سیریس ہے ہم نے طریقہ صاحب نے جنمن موشن موو کیا ہے یہ بڑا سیریس ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا کیونکہ یہاں کوئی فورن پولیسی کا سب سے بڑا فیلئر تھا ساری پہلے تو فورن منسٹر نہیں تھا ساری گورنمنٹ لگی ہوئی تھی پینما میں بچانے کے لیے نواز شریف کو کوئی پولیس کوئی ہماری جب وہاں ساری پولیسی بن رہی تھی اور جو لابنگ ہو رہی تھی یہاں کچھ نہیں کیا گیا اور آج ہم سلیپ ووک انگریزی میں لافظہ سلیپ ووک یعنی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں جہاں پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہماری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ساری قوم ایک کھڑیوں ایک ہم پولیسی بنائیں جواب دے امریکنز کو کہ ہم جو ہم نے آپ کی مدد کی ہے جبکہ کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی پاکستان کو اور جو ہم نے یا نیٹو کے جو سارے سپلائی پاکستان سے گزرا ہے جو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی جو آپ کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں اور اس کے بعد جو جو ملک میں دہشت گردی یعنی اے پی ایس جیسا جو آہ انسیڈنٹ ہوا جو افغانستان سے دہشت گردی آ رہی ہے پاکستان میں جو ہندوستان افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں یہ ساری قربانی پاکستان نے دی ہے اس کے باوجود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان قصوروار ہے اور جو ہندوستان جس کو پاکستان سمجھتا ہے کہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کو استعمال کر رکبائلی علاقے میں ہم یونائیٹڈ نیشنز میں دوسیر دیا پروفز دیئے کہ استعمال کیا جا رہا ہے افغان کی زمین افغانستان کی زمین پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے اسی ہندوستان کو اب ٹھیکے دار بنا رہے ہیں افغانستان کا یہ بالکل انکسپٹبل ہے پاکستان کے لیے اور ہم اس لیے سیشن بلائیں گے اس میں جا کے ساری ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے اور اس گورنمنٹ کو یہ جو یہ جو نیا پرائم منسٹر ہے اس کا کام ہے کہ بجائے نواز شریف کو جا کے اب ان کی فکر کرنی ہے کہ وہ کرپشن میں جو پکڑے گئے ہیں اور کہنا کہ جی میں ابھی نواز شریف کا یہ میرا پرائم منسٹر ہے اس کا کام ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے اس کا کام ہے ملک میں کنسنسس ڈیولپ کرنا اور امریکنز کو میسج دینا کہ یہ ہم نے انکسپٹبل ہے یہ جو انہوں نے سارا کیا کل جس طرح کے الزامات لگائے ہیں یہ قوم کو انکسپٹبل ہے کانسپٹبل ہے جو خاموشی تھی گورنمنٹ کی اس کی وئیہ سے دنیا کو موقع ملا ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کیس کراتے اور لوگوں کے بتاتے کہ یہ انڈیا کا اصل چلا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قومت کی کمزوری تھی دوسرا اگر مشترکہ اجلاس آتا ہے یا دوسری چیز تو پارلیمنٹ میں جاؤں گا ضرور اس کے اوپر یہ بہت سیرے سے پاکستان کے لیے پاکستان کا یہ پولٹک سے اوپر ہے یہ ملک نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہے اور آگے ہماری جو فورن پولیسی ہے اس کو آپ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ پاکستان نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ تو انکسپٹبل ہے جو انہوں نے ہمارے پر الزامات لگائے ہیں جو آپ نے بات کی کلبوشن کی دیکھیں جو ڈان لیکس تھی اور جو اس سے پہلے میمو گیٹ تھا ان ساروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستانی فوج کو علیدہ کرنا پولٹکل گورنمنٹ سے اور کہنا کہ پاکستانی فوج ذمہ دار ہے ساری دہشتگردی کی گورنمنٹ امن چاہتی ہیں اور جو ڈان لیکس تھی یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ اسرائیلی لوبی اور ہندوستان کی لوبی امریکہ میں کٹھا کام کرتے ہیں یہ اس گورنمنٹ نے نوازشری کی گورنمنٹ نے پیغام دیا تھا ان کو کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے وہ ڈان لیکس بڑی سیریس چیز تھی اب جو سیچویشن وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور ایک ایک ساری قوم مل کے جواب نہیں دے گی یہ پاکستان کے لیے بڑا سیریس ہے یہ آگے جو اسکلیشن ہوگی اگر یہ یہ جو جو میں ٹرم کی تقریر سن رہا تھا کسی کسی طرح کی اگر انہوں نے سپوزنگ پاکستان کی ٹیریٹری میں آگئے اور اس کے بعد جو اسکلیشن ہوگی اور جو ہندوستان کو انہوں نے رول دیا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ ضروری ہے کہ اس وقت ساری قوم ایک کنسنسس ڈیویلپ کرے اور ایک جواب دے ہمارے پاس کھونے کو کیا ہے امریکہ جیسے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بہت کچھ کھونا پڑے گا اگر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتے ہیں تو قوم کو بتائیے کہ پاکستان کے پاس کیا ہے کھونے کو جو جس کے ویسے امریکہ ہمیں بار بار دیکھیں جو ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی باتوں میں بھی کہہ گیا تھا پاکستان کا نیوکلر پروگرام انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا نیوکلر پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ بڑی دیر سے یہ اسرائیلی لوبی کا سب سے زیادہ تھا اسلام ایک بانگ شروع کیا تھا انہوں نے آج سے تیس سال پہلے یہ پوری ایک کیمپین ہے پاکستان کو ڈی فینگ کرنے کی ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے اور یہ 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 جو انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب پاکستان کا نیوکلر پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانا چلے جائے یہ بھی ہمارے لئے ایک وارننگ ہے گھن صاحب شاہد عمود قریشی صاحب پالیستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں فرص کر دیں آج اگر یہ وزیر خارجہ ہوتے اور آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ بوری طور پر اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکشن دیکھیں پہلے تو یہ سٹیج پہلے تو یہ سٹیج آنی نہیں چاہیی آپ کا فورنڈ منسٹر کا کام تھا جب یہ سارا کچھ یہ پوری کیمپین چل رہی تھی پاکستان کے خلاف تو نہ فورنڈ منسٹر تھا اور پرائیم منسٹر کو پینما میں فضا ہوا تھا تو کسی کے پاس تو ٹائم تھا ہی نہیں نہ کوئی لوبی کی یہ سٹیج نہیں آنی چاہیے تھی بہرحال آپ جی جو سٹیج آ گئی ہے اب پاکستان ایک کی طرح ساری قوم ایک پیج پہ کٹھا ہو کے اس کا جواب دے یہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں آپس میں کوئی جو بھی ہمارے اختلافات ہیں اور ہمارے کیا اختلافات ہیں اسی شکریہ بھی آپ کی پارٹی جو ہے آپ نے سٹیجی نہیں بتائی سٹیجی ہونی کیا چاہیے وہاں کریں گے وہاں بات کریں گے نا جوائن ششنشلی کر رہے دیکھیں جب دیکھیں میری بات سنو قوم قوموں کو کرائیسز آتے ہیں اب ہمارا ہمسایہ ایران ساری دنیا نے کتنی دھمکیاں دی ایران کو کتنا انہوں نے زور لگایا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سینکشن لگا دی جب یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے لوگ آپس میں ساری قوم گورنمنٹ عوام ایک پیج پہ آ جاتی ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کی پارٹی اس سٹیٹمنٹ کو جو ٹرمپ نے دی ہے اسے کنڈیم کرنے کے لیے اور سسٹ کرنے کے لیے کوئی پروٹیسٹ بیرا امریکن امیسی کے ساتھ میں جائیں گے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے جی دیکھیں یہ آرمی چیف ایسی سٹیٹمنٹ دیتے نہیں ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی خلا ہے جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ڈری ہوئی ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جس جن لوگوں کے پیسے جائے داد بزنسز اس ملک سے باہر ہیں وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے جن لوگوں کے جن لوگوں کے بینک اکاؤنٹس باہر ہیں جن کی پروپٹیز باہر ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ نے ایک پیٹریوٹس ایکٹ بنایا ہوا ہے یہ نو گیارہ کے بعد پیٹریوٹس ایکٹ کا مطلب کہ وہ کسی کا بھی کسی کا بھی اکاؤنٹ کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے نام پہ تو یہ جن جن کے باہر اربو ڈالر پڑے ہوئے اور بڑے بڑے پروپٹیز پڑے ہوئے ہیں وہ ڈریں گے وہ نہیں ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے وہ اس طرح ڈر رہے ہیں چپ کر کے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا یعنی اتنا بڑا کسی ہندوستان کے خلاف کوئی اس طرح انزام لگاتا آج سارا ملک کھڑا ہوا ہوتا کٹھا آخری سبا آپ نے آج بھی نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے پرسون نواز کو سر کینسر کی تشریف دیئے کیا آپ شوقت خانم میں علاج کے لئے انہیں کو تجریف دیں گے دیکھیں جب ایک قوم میں پھر سے آخری چیز کہتا ہوں جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہے یا نہیں جب زلزل جب وہ فلڈز آئے تھے اربو ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا تھا دنیا نے ایڈ بھی نہیں دی پاکستانی جو باہر تھے جو پاکستانی اس اس ملک میں ہر انسان نے کانٹریبیشن کی قوم اکٹھی ہوئی اتنا بڑا سانیا تھا اور پتہ بھی نہیں آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اربو اربو ڈالر کا نقصان ہوا تھا وہ فلڈز کے اندر لیکن قوم نے اکٹھی ہو گئے اس کا فیس کر لیا تھا کوئی بھی کرائیسس ہو ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قوم دعا بیس کور کی عوام ہے ہم اکٹھے ہو جائیں ہم آپس میں ملکے کچھ بھی کوئی بھی یعنی کسی قسم کی بھی دھمکی کام ہم سامنے کھڑے ہو جائیں موسیقی